دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں آصف محمود کمپیوٹر سائنس کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ڈیٹا ریپریزنٹیشن ان کمپیوٹر میموری یعنی کمپیوٹر میموری میں ڈیٹا کس طرح ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو ہم پہلے بھی جب ہم نے نمبر سسٹم کو پڑھنا شروع کیا اور خاص طور پر بائندری نمبر سسٹم کو پڑھا اس وقت بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ابھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے وہ بائندری فارم میں سٹور کیا جاتا ہے بائندری فارم کا مطلب ہے زیرو اور ون کی صورت میں یعنی کمپیوٹر پہ ہم جو چیز بھی سٹور کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ سے مراد الفابیٹس اے بی سی بڑی اے بی سی چھوٹی اے بی سی نمبرز یعنی ون ٹو تھری سپیشل کریکٹرز جیسے پرسنٹیج کا سائن ہے کاما ہے سپیس ہے یہ ساری چیزیں جس صورت میں بھی ہوں ٹیکس کی صورت میں ہوں یا کوئی تصویر ہو گرافکس ہو مووی ہو وہ زیرو اور ون کی صورت میں کمپیوٹر میں سیو ہوتی ہے کمپیوٹر جو ہے وہ الفابیٹس کو اے بی سی کو کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو یہ جو ڈیٹا کی پریزنٹیشن ہے یہ کورڈز کی صورت میں ہوتی ہے مختلف کورڈز کی سکیمز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے جو خاص سکیم ہے وہ ہے اس کی کورڈ اس کی کورڈ سکیم یہ ایک سٹینڈر کورڈ سکیم ہے جو سیون بٹ کورڈنگ سکیم ہے یعنی اس میں سیون بٹس ہوتی ہیں تو اس کی سے مراد ہے امریکن سٹینڈر کورڈ فار انفرمیشن انٹرچینج تو یہ ایک سات بٹ کورڈنگ سکیم ہے جس کے تحت کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے مثلا ہم جب حرف اے ٹائپ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ اے کیا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بائنری کورڈ میں کنورڈ کرتا ہے اس کورڈنگ سکیم کا ایک ٹیبل دیا گیا ہے یہاں پہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کس کریکٹر کا کریکٹر مین حرف مثلا اے ایک کریکٹر ہے بی ایک کریکٹر ہے ون ایک کریکٹر ہے اسی طرح سپیس ایس پی جس کو لکھا گیا ہے یہ بھی ایک کریکٹر ہے ہر کریکٹر کا ایک کورڈ ہے اس میں یہاں پہ ڈیسیمل کورڈ دیا ہوا ہے مثلا تھرٹی ٹو ڈیسیمل کورڈ ہے اس کو ہم بائنری میں کنورڈ کر سکتے ہیں یہ سارے کورڈ دیئے ہوئے ہیں ان سیمبلز کے یا نمبرز کے یا الفابیٹس کے مثلا اے جو ہے اس کا کورڈ ہے سکسٹی فائیو کپیٹل اے کا سمال اے کا نہیں سمال اے کا کورڈ ڈیفرنٹ ہے تو کپیٹل اے کا کورڈ ہے سکسٹی فائیو تو جب ہم اے ٹائپ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو اے کا بلکل کوئی پتہ نہیں وہ اس کو نہ سکسٹی فائیو نہ اے کچھ بھی نہیں سمجھتا بلکہ سکسٹی فائیو کو جب ہم بائنری میں کنورڈ کرتے ہیں تو اس کی جو شکل بنتی ہے کمپیوٹر اس کو سمجھتا ہے کیونکہ کمپیوٹر صرف زیرو اور ون کی صورت میں ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں مثلا سکسٹی فائیو کو اگر ہم بائنری میں کنورڈ کریں تو یہ بن جائے گا ہم پہلے بھی اس کی کنورین سیکھ چکے ہیں ٹو ایٹز آر سکسٹین اور یہاں زیرو آئے گا ٹو فورز آر ایٹ اور پھر زیرو آئے گا ٹو ٹوز آر فور اور زیرو آئے گا اور ٹو ونز آر ٹو اور زیرو آئے گا تو اس طرح اے اس ایکول ٹو ڈیسیمل کوڈ سکسٹی فائیو اور بائنری کوڈ بنے گا ون زیرو 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 ون تو یہ سات بٹس ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون تو یہ سات بٹس ہیں بٹس سے مراد یا تو ون ہے یا زیرو ہے تو زیرو یا ون کو ہم ایک بٹ کہتے ہیں زیرو ایک بٹ ہے ون ایک بٹ ہے تو یہ ٹوٹل سات بٹس ہیں تو یہ ایک سیون بٹ کوڈنگ سکیم ہے تو اس کی یہ ٹیبل آپ کو دی ہوئی ہے یہ اگلے پیج پہ بھی یہ سکیم دی ہوئی ہے کوڈنگ سکیم تو یہ سارے کوڈز ان کے لکھے ہوئے ہیں ان کو یاد کرنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کو ایک دفعہ غور سے دیکھیں ضرور اور اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کا لفظ جو ہے یہ اس کے الفابیٹس ہیں پی اے کے آئی ایس ٹی اے ان یہ اس کا ڈیسیمل کوڈ ہے اسی ٹیبل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کو بائنری میں کنورٹ کیا ہوا ہے تو یہ ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے رائٹ یور کمپلیٹ نیم اینڈ گیو ایٹس پریزنٹیشن ان بائنری فارمیٹ مثلاً آپ کا نام علی ہے تو انگلیش کریکٹر یہ لکھے ہوئے ہیں اے کیپٹل ایل سمال آئی سمال تو یہ علی آپ کا بن گیا نام تو ڈیسیمل کوڈ اس کا ہے اے کا جیسے ہم نے لکھا سکسٹی فائیو ایل کا ہے ون زیرو ایٹ یہ ٹیبل سے ہمیں پتا چلے گا سمال ایل کا کوڈ ہے ون زیرو ایٹ سمال ایل اور اسی طرح آئی کا کوڈ ہے ون زیرو فائیو تو یہ ڈیسیمل کوڈ ہم نے لکھے اب ان کو ہم بائنری میں کنورڈ کریں گے ابھی ہم نے اے کو یعنی سکسٹی فائیو کو کیا تو یہ بنا ون زیرو 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 ون اسی طرح اگر ون زیرو ایٹ کو اگر ہم بائنری میں کنورڈ کریں تو یہ اسی طرح ڈویئن ہم کرتے جائیں اگر تو یہ بنیں گا ون ون زیرو ون ون زیرو زیرو تو ہم یہاں لکھیں گے ون ون زیرو ون ون زیرو زیرو اب دیکھیں یہ ایک سیون بٹ کوڈ بن گیا اسی طرح ہم ون زیرو فائیو کو بھی کنورڈ کریں گے تو ون زیرو فائیو کو ہم نے کیا تو یہ اس کا بن گیا کوڈ ون ون زیرو ون زیرو زیرو ون یعنی ون ون زیرو ون زیرو زیرو ون تو یہ بھی ایک سیون بٹ کوڈ بن گیا تو یہ جو ہم ہم علی اگر کمپیوٹر پہ ٹائپ کریں گے تو کمپیوٹر علی کو نہیں سمجھے گا بلکہ وہ ان ڈیجٹس کو سمجھے گا ہم علی کو اگر سٹور کریں گے کمپیوٹر پہ تو وہ اس فارم میں وہ کمپیوٹر کی میموری میں سٹور ہوگا تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے آپ اپنے نام کو اسی طرح لکھیں گے اس طرح ٹیبل بنائیں اور بائنری کورڈ میں کنورڈ کریں جہاں پہ سپیس آئے گی مثلا آپ کا نام دو حصوں پر مشتمل ہے علی احمد ہے فرض کریں تو بیج میں علی اور احمد کے درمیان سپیس آئے گی تو سپیس کا کورڈ 32 ہے دیسیمل کورڈ 32 تو 32 کو آپ کنورڈ کریں گے بائنری میں تو اس طریقے سے آپ اپنا نام یہ کنورڈ کریں یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ہومورک ہے ہاو اس ڈیٹا سٹورڈ ان ڈیجیٹل کمپیوٹر یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تو یہ آنسر میں نے لکھ دیا ہے اور وارڈ ڈو یو مین بائی ایس کی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا امریکن سٹینڈر کورڈ فار انفرمیشن انٹرچینج تو یہ بھی میں نے اس کا آنسر لکھ دیا ہے تو یہ آپ اس کو اپنی کپی پہ بھی نوٹ کریں گے اور یاد بھی کریں گے آج تک کے لیے اتنا ہی کال انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ